اسلام علیکم باجی پرمین آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ بچوں کے لئے ہیں بچے جن کے قد بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں قد بڑے ہو جائیں بہت زیادہ دمائیوں کا استعمال کرواتی ہیں اور بہت زیادہ وردشے کرواتی ہیں کہ بچوں میں قد بڑے ہو جائیں مگر میں آپ کو ایک نہائیت بہت آسان اور بہت چھوٹا سا ہے کہ سن اس کا بتاؤں گی جس سے آپ کے بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ بہت زیادہ بچوں کو فائدہ ہو گیا آپ کے بچوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا اب جب یہ میرے بچوں کا استعمال کریں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سفید تل کا استعمال کرنا ہے کوئی اس میں جڑی بوٹیوں کی دوائی آپ نے استعمال کرنے ہیں بس آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا جو میں آج آپ کو بتاؤں گی اٹھارہ سال کی عمر میں یہ کھانا چاہیے بنا کر یعنی کہ تل استعمال کرنے ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے ریوڑی لازمی استعمال کروانی بات دیکھا نا آپ نے ریوڑیاں ملتی ہیں تو اس کے اوپر جب سفید تل لگے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ قد بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کا بنا کر بچوں کو دیں اور اس کے علاوہ تل کے لڈو آپ بنائیں گھر کے اندر اور یہ بھی بچوں کو کھلائیں روز کا ایک لڈو بچہ کھائے تو انشاءاللہ ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے اس کے کھانے سے آپ کے بچے کا قد بہت جلد بڑھے گا آپ یہ بنا کر استعمال کریں اور سفید تل روزانہ آپ ان کو کھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کے بچے کا قد بڑھنا شروع ہو گیا ویسے بھی اٹھارہ سال سے لے کر بائیس سال تک بس قد بڑھتا ہے اس کے بعد نہیں بڑھتا آپ یہ عمل ضرور کریں اتنے اچھے ہیں اب تو ویسے بھی سردی کا موسم ہے سردی گرمی آپ یہ تل کھلا سکتے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کا استعمال کریں ناریل پانی بھی پلا سکتے ناریل پانی بہت اندہ ہے اور خجور بہت اچھی ہے کیلے کا شیک بنا کر آپ پلا سکتے گزہ علاج کریں جڑی بڑھیوں کو دوائیوں کو انگریزیوں کو سب چھوڑ دیں بس آپ نے کیلے کا شیک ایک گلاس دودھ ایک ادت کیلہ دو خجوریں اس کی گھٹری نکال کر گرینڈ کریں چینی ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیلہ بھی میٹھا ہے خجور بھی میٹھی ہے اس کا شیک بنا کر صبح کے ٹیم بچوں کو لازمی پلائیں یہ بہترین بچوں کے لیے ناشتہ ہے یہ ناشتہ کروائیں گے اس کے بعد تل بھی چبا کر کھائیں گے تو بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے امیر کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند ہے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب پر نہ مت بولیے گا بیل پر ٹیکل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے آج کی خوبصورت بات روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ حیاء ہوتی ہے اور نہ ہی پانی ہوتا ہے چلیں جنیل فاظر کے ساتھ باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یعنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ